بات کرنے کے لیے لاغ ان کریں www.estrotak.com مطر نوشکار میں ہوں آپ کا مطر کمل لیندلال اور میں آپ سبھی درشکوں کا ہار دے گوین اندن کرتا ہوں ایسٹرو تک کی خاص پرستوٹی سوری گرہن سپیشل سیریز میں آج ہم اس سیریز میں آپ سے چرچہ کریں گے بہتی خاص پیشہ پر 10 جوم 2021 کا سوری گرہن کیا ڈالے گا دیش اور دنیا کی ارث ویوستہ پر اثر دیکھئے گرہن اپنے آپ میں اچمبت کرنے والی ایکٹیوٹی ہے astronomical incident کہیں گے سے یا میں خبولیے سے گھٹنا کہہ سکتا ہوں سوری جو ہے اسے کال پورش کی آتما کہا گیا ہے اور کال پورش کے دسویں بھاو کو پکا گھر مانا جاتا ہے سوری کا پروفیشن کا بھاو کارشتر کا بھاو اس کے علاوہ پانچمہ بھاو اور پہلا بھاو سوری کو ہی سمبودت کرتا ہے ایسے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ یہ جو سوری گرہن پڑھ رہا ہے یہ دنیا کی جیب پر کیا اثر ڈالے گا دیش اور دنیا کی ارث ویوستہ پر کیا اثر ڈالے گا آئیے ہم اس کے بارے میں تھوڑی چرچہ کرتے ہیں یہ جو گرہن ہے دس جون دوہزار اکیس کا سوری گرہن یہ ولیاکار ہوگا پورن سوری گرہن نہیں ہے رنگ آف فائر بنائے گا ہم اسے خگراس سوری گرہن بھی کہہ سکتے ہیں یہ گرہن جو ہے یہ کالپورش کی دوسری راشی دھن کی راشی برشب میں پڑھنے جا رہا ہے پرتھوی کی راشی کہی جاتی ہے اس کے علاوہ مرگشرا نقشتر میں یعنی کی وائیو کے نقشتر میں کہاں گیا ہے منگل کے نقشتر میں ایک رہن پڑھ رہا ہے دنیا کی ارث ویوستہ جتنے بھی بزنسز ہوتے ہیں وانج جکرن وہ دو پلینٹ کے آدھار پر چلتے ہیں پہلا شکر اور دوسرا بدھ شکر جنم دیتا ہے ڈیمانڈ کو ایکنومکس کا رول ہے جہاں پر خپت نہیں ہوگی کسی چیز کی وہاں پر سمردھی نہیں آ سکتی ہے خود سوچئے اگر آپ کے گھر میں گہوں آٹا چاول شکر ختم نہ ہو تو کیا آپ بزار سے لے کر رکھیں گے نہیں آپ کے گھر کی نورمل جھاڑو بھی آپ ایکسٹرا نہیں رکھیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے جب ضرورت پڑی کی تب لے لیں گے ہر چیز اس دنیا میں دھن سے سمبندت ہے شکر لکشمی کا پلینٹ ہے اور شکر کو ہی دھن کا پراروپ مانا جاتا ہے ایسے میں شکر کی راشی میں اس گھرہن کا گھٹت ہونا چطرگرہی یوگ بننا گھرہن کے دن دس جون دو ہزار ایککیس کے دن ایک بہت ہی زیادہ پروبلیمیٹک استیتی کو درشاتا ہے اور یہ سب سے زیادہ درشاتا ہے بھارت پر بھی بھارت پر کیا اثر پڑے گا یہ جاننا بہت ضروری ہے دنیا پر تو پڑے گا پڑے گا بھارت پر کیا پڑے گا دیکھیں اس کے لئے بہت ساری چیزیں دیکھے جا سکتی ہیں گھرہن کا پربھاو کن کن شیطروں میں پڑ رہا ہے گھرہن مولتہ چھے الگ الگ شیطروں پر پربھاو ڈالتا ہے یہ چھے شیطر کون سے ہیں اور اسے دیکھا جا سکتا ہے کیتو اور راہو کی درشتی سے بھی وکر درشتی کیتو کی اور راہو کی جس بھاو میں راہو اور کیتو بیٹھے ہوئے ہیں اس بھاو سے چھے بھاووں کو پربھاویت کرتا ہے یعنی کہ آدھے حصے کو پربھاویت کرتا ہے بارہ میں سے کون کون سے بھاو ہوتے ہیں پہلا بھاو ساتھویں بھاو جو سب سے زیادہ پربھاویت ہوتے ہیں اس کے علاوہ چار بھاو اور پربھاویت ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں بھاگی کا بھاو جنتہ کا بھاو پراکرم کا بھاو اور لاب کا بھاو پاکی سب ٹھیک ہے پراکرم کا بھاو بھی ٹھیک ہے جنتہ کا بھاو بھی ٹھیک ہے آکروش والی استیتی بھی ٹھیک ہے لیکن جب لاب بھاو کی بات آتی ہے تب آتی ہے دکت کال پورش کے دوسرے بھاو میں یہ گرہن لگنے جا رہا ہے دھن بھاو میں اس کی پوری کی پوری استیتی جو بنتی ہے دھن سے سممندت وہ وشیش طور سے بن رہی ہے چوتھے بھاو پر زمین سے سممندت پرابلم آئے گی تو زمین میں گرہوٹ آنے کے یوگ ہیں جتنی بھی ریل اسٹیٹ ہے اس میں گرہوٹ آئے گی زیادہ نمبر ایک اس کا پورا اثر چھٹے بھاو پر کال پورش کے بھی پڑھ رہا ہے یعنی کہ جتنی بھی کھیتی ہے اس میں آپ کمزوری دیکھیں گے پوری دنیا کی اس کا پورا اثر ساتھویں بھاو پر بھی شما کیجئے گا اشٹم بھاو پر بھی آ رہا ہے دنیا کے یعنی کہ دنیا میں بہت زیادہ ایکسیڈنٹس والی استیتی ہوں گی اور ہیلتھ پر بھاویت ہوں گی لوگوں کی جس کی وجہ سے سمہاونہ بنتی ہے کہ لوگ تھوڑے سے زیادہ سہت سے پر بھاویت ہو اور ان کے خرچے زیادہ ہوں ایک اور بھاو جو پر بھاویت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کال پورش کا دسوان بھاو دسوان بھاو ہوتا ہے کرم کا بھاو اس بھاو میں گرہن کا پر بھاو آنے سے نوکریوں پر بڑی سیچویشن بنے گی اب ایک بھاو اور جو بہت مہتوپون آتا ہے کال پورش کا وہ آتا ہے باروہ بھاو ہانی کا بھاو تو لوگوں کا ایک تو جو سنچت دھن ہے وہ گر بڑھائے گا دوسری بات نشچت روپ سے نوکریوں میں کمی آئے گی اور صرف بھارت کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ سمپونڈ وشف کی بات کر رہا ہوں بھی بھارت پر بھی ہم تھوڑے سی جرچہ کریں گے اور بہت زیادہ استیتی کی خرچہ ہوگا یعنی کہ لوگوں کے ریزروائٹس ختم ہوں گے کئی ایسی استیتی آ سکتی ہے کہ لوگ سونا بیچنے پر بھی مجبور ہو جائیں گے ایسی سمبابنہ بلکل بنتی ہے اس کے لئے ساوہ دھان رہنا ہوگا اب ایک بشش استیتی بنتی بھی نظر آتی ہے بھارت پر بھارت کے لگن پر یہ گرہن بنتا ہے اور اس کا پورا اثر بھارت کے کچھ وشیش استیتی میں پڑھنے جا رہا ہے اس کا اثر بھارت کے پراکرم بھاو پہ پڑھے گا تو اس لئے ملٹری پر زیادہ خرچہ ہونے کی سمبابنہ ہے بھارت کی جنتہ اس سے پرابابت ہونے جا رہی ہے تو ایسے میں بڑی سمبابنہ یہ بھی بنتی ہے کہ لوگوں میں آکروش رہے گا بچوں کے سکولز بھی کچھ حد تک کچھ سمیہ کے لئے بند رہیں گے یا سکولوں کے پرتی آکروش ضرور جاگرد ہوگا جتنی بھی مدھیستتہ والی پارٹنرشپ والی استیتی ہے ان سب میں کمزوری ضرور دیکھے جا سکتی ہے اب ایک استیتی بھارت کے بھاگے شیطر میں بھی اس کا پراباب پڑھ رہا ہے اس لئے اٹلیسٹ آنے والی نبی دن یعنی جو تین مہینے ہیں اندازن اندازن آپ مان لیجے دس جون سے دس جولائی دس اگس دس ستمبر اپروکسیمٹلی ستمبر تک کا جو سمیں ہے اٹلیسٹ چھ ستمبر تک کا جو سمیں ہے وہ بڑا کشٹکاری صد ہو سکتا ہے بھاگے کے ساب سے اس کے علاوہ بھارت کے لاب بھاو پر بھی اس کا پورا اثر پڑ رہا ہے تو بھارت کی ارثویبستہ بھی بہت ہی زیادہ پرابابت ضرور ہو سکتی ہے اور اٹلیسٹ آنے والے ستمبر تک کا جو مہینہ ہے تب تک یہ ارثویبستہ بہت زیادہ پرابابت ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے بھارت کی لیکن کچھ شیطروں میں بڑھوتری بھی ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے وہ شیطر جو بھارت کے لیے بہت اچھا کام کر سکتے ہیں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ سونے میں بہت زیادہ انویسمنٹ نہ کریں کیونکہ سونے کے باہو ایک دم سے اوپر اٹھ کر گر سکتے ہیں اور یہ مولتہ اگسہ ستمبر کے بیچ میں اسی استثیتی کو آپ دیکھ پائیں گے اس کا کارن یہ ہے کہ جوپیٹر کا مومنٹ دوسری بات کچھے تیل کے بھابوں میں اکسمات بڑھوتری کی سمبھاونا ضرور بنتی ہے اس لیے پیٹرول اور زیادہ مہنگا ہو سکتا ہے آنے والے کچھ دنوں میں ایک چیز جو پرچور ماترہ میں ملنا شروع ہو جائے گی یا جس میں میں یوں کہوں کہ سیکٹر اچھا چلے گا وہ سیکٹر ہے کہ میڈیسن کا سیکٹر جو ہے وہ بھارت کا بہت بہتر ہوتا جائے گا جیسے ہی منگل اپنی نیچتہ چھوڑیں گے یہ نشچت روپ سے صدہار کا شیطر شروع ہو جائے گا اور خاص بات کیا اس گرہن سے منگل اور شنی دونوں اچھوٹے رہیں گے اور یہ بہت شب اسٹیتی بتائی جاتی ہے کہ جب منگل اور شنی گرہن سے اچھوٹے رہ جاتے ہیں اور ساتھ میں برحسپتی بھی اچھوٹا رہ رہا ہے تو ایسے شیطر میں روزی روزگار کو تھوڑا سا سنبھل ضرور ملتا ہے یعنی کہ روزی روزگار آگے کی طرف بڑھتے ضرور ہیں تو بھارت کی جنتہ کو بہت زیادہ گھورانی کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ وشپ پر اس کی ارتفیوستہ پر بہت گہرا اثر پڑھ رہا ہے لیکن بھارت پر اس کا اثر بہت زیادہ نہیں پڑھے گا بھارت کی ارتفیوستہ دیرے دیرے کر کے ستمبر کے بعد میں کچھ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی لیکن اپنے خرچے کم کریں کیونکہ نشتر روز سے آنے والا سمیں جو ستمبر تک کا سمیں چھ ستمبر تک کا سمیں وہ بہت زیادہ شب نہیں کہا جا سکتا تو مطروں ایسے ہی سپیشل اپیسوڈز کو لے کے آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک دیکھتے رہیں ایسٹو تک اجازت دیجے اپنے مطر کمل لندلال کو نمشکار نمشکار